میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب صدر آسیب علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ حسن کے صدر نصار احمد خوڑو صاحب کو نصار احمد خوڑو صاحب کی سینٹ میں الیکشن پر مبارک بات دیتا ہوں یہ مبارک بات پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ورکرز سارے ووٹرز اور اس پاکستان کے لوگوں کے لیے نصار صاحب ایک بہت ہی منجھے ہوئے پارلمنٹیرین ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ سینٹ پہ جا کے نصار صاحب صوبہ حسن کے لوگوں کی اور اپنے ووٹرز کی جو صوبہ حسن کے ممبران ہیں ان کی نمائندگی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج میں جو ستائیس فروری سے لانگ مارچ چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی جس کا کل اختتام ہوا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ ایک عظیم الشان جلسے کے ساتھ اس کی کامیابی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو مبارک بات دل سے دیتا ہوں ایسی مومنٹ انپریسیڈنٹی تھی آپ میں سے کافی دوست ہمارے ساتھ بھی چلتے رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب گزرے ہیں اسے لوگوں کا حجوم ان کو ویلکم کرنے آیا ہے اور ان میں سے کئی ہزاروں لوگ ان کے ساتھ اسلام آباد تک چلے ہیں اور بلاول صاحب نے یہ پیغام لوگوں کا اس لیے کہ بلاول صاحب خود لوگوں کے پاس گئے تھے اور ان نے کہا تھا کہ یہ جو نااہل سیلیکٹڈ بے حس وزیر آزم ہے جس نے اس ملک کے لوگوں کا جینہ دوبالہ کر دی ہے اس وزیر آزم کو جل سے جل نکالنا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھا کل قومی اسیمبلی میں عدم اعتماد کی وزیر آزم پر قراردار پیش ہو گئی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سارے قومی اسیمبلی کے ممبران جو عوام کی طرف ووٹوں کی طرف عوام کے ووٹوں کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے عوام کی آواز بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ذریعے سن لی ہوگی اور وہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی جو پچھلے ساڑھے تین سال کا کالا دور اس ملک میں چلا ہے جس میں غریب کو اور غریب کر دیا ہے لوگوں سے نوکریاں چھین لی ہیں لوگوں کے گھروں سے چھتیں چھین لی ہیں وہ دور اب جلد ختم ہوگا اور اس ملک کو ہمیں اپنا پاکستان واپس ملے گا جو ہمیں کسی اور چکر میں انہوں نے لگا دیا تھا تو میں ایک بار پھر شہمن صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکس کو مبارک بات دیتا ہوں اور مسائر صاحب تو آج الیکٹ ہوئے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں صرف آپ سے ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے آیا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا وہ بھائی تجھے کھلی اجازت ہے جو کرنا ہے کر ابھی کر بعد میں موقع نہیں ملے گا جو کرنے آپ کر لیں دو چار دلوں میں بعد میں موقع نہیں ملے گا تمہیں وہ کہتے ہیں نا پٹے والوں سڑتے کون ہی دو ہم سندھی میں کہتے ہیں گھنٹی بجائے گا تو پٹے والا بھی نہیں آئے گا اس حالت میں آج بھی آپ نے دیکھ لیا ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے آج آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہوگا چار پی ٹی آئی کے میمبران نے انہیں ووٹ دیا ہے تو جب ہم نے کہے بغیر یہ چار پی ٹی آئی کے میمبران عمران خان سے ناراضگی پہ اس لئے کہ عمران خان نے جو اس ملک کے لوگوں کا حال کیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہمین اس کی کیا پوزیشن ہوگی ادھر جو بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اور جو آج میں نے میں ادھر بزی تھا لیکن وہ کچھ ٹکر دیکھ رہا تھا تو آپ نے کہا نا روایتی انداز میں یہ بری روایت جو انہوں نے ڈالی ہے انشاءاللہ تعالی جلد دفن ہوگی میرے بھائی اراکین سے میرے میرا کوئی رابطہ میں کسی سے نہیں کر رہا لوگ خود ہی اور جو کہہ رہے ہیں میں ہی چھوڑوں گا جو اس کے لئے کہہ رہے ہیں وہ بھائی ڈیری اسی سے ہے آپ نے جو کچھ کرنا تھا پچھلے ساڑھے تین سال میں آسف علی زرداری صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا محترمہ فریال تالپور صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا سپیکر سندھ اسیمبلی ابھی بھی صرف الیکشن کے لئے آئے ہوئے ہیں وہ جیل میں ہیں آپ نے کہی ہمارے پرشن شاہ صاحب اتنا عرصہ جیل میں رہے جو آپ نے کرنا تھا آپ نے کر دیا اب آپ کا وقت کرنے کر اب ہمارا وقت آیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا جو عوام پہ آپ نے ظلم کیے نا عوام سے اس سے چھوٹ کر رہے ہیں آپ کو بھائی ہم چھوڑ دیں گے آپ کے ساتھ خوری عوام میٹو کرنے وہ کر دے گی ایک سیکنٹ ایک ان چانہاں ایک ان چانہاں ایک ان چانہاں جن طرح سے وزیراعظم روزانہ حتاب کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کو جہار پلانے ہیں بھائی آپ مجھے بتا دیں گھبرات کا بک شروع ہو گیا ہے کہ کسی نے کہا کہ روایتی اپنی زبان بول رہے ہیں آپ نے کہا کہ جو آپ جھاڑ پلاتے ہیں جھاڑ کس نے پلاتے ہیں مطلب بچوں کا کھیل ہے کہ میں نے جھاڑ پلا دی یہ کہتا ہے باہر آؤ تو دیکھوں گا اب یہ کہتا ہے باہر میں باہر دیکھ لوں گا تو بھائی تو نکل میں تمہیں بتا رہا ہوں جیسے اس کے اب بالکل دن گنے جا چکے ہیں اور پاکستان کی عوام کی میں ان کے لیے کچھ نہیں کہتا ہے وزیراعظم کے لیے میرے ہمارے حدف بھی نہیں ہے ہم پاکستان کی عوام کے اچھے وقت آنے کی جلد امید کریں اور وہ جلد آئے گا جو میڈا گریٹنگ ہوئی تھی مارچ میں جانے سے پہلے فراؤ بردائی صاحب تھی انہیں کہا تھا کہ آپ کو امیدان دے رہے ہیں کہ جی ڈی اے ایم ٹی اے مردوشن سے رابطہ کریں اور یہاں آج جو ہے وہ تین پغراہ نے بھی بھائی آدم سے ملاقات کے انکار کر دیا تو آپ کے ابھی اس حصے میں رابطے ہوئے ہیں دیکھیں اگر کوئی ایسے رابطے ہوئے ہیں تو جب تک وہ پبلک نہ ہو بتانے کی ضرورت نہیں جب رابطے ہوں گے پبلک سارے ہوں گے آپ دیکھ لیں گے میں نہیں کہہ سکتا ہوں ادروائیز جو چیز اور میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں آج کا تو میں نے دیکھ لیا نا یہ ہم نے کسی ایک میمبر کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس اپنے ووٹ پورے تھے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور یہ چیز اور میں رہے گی میں آپ کو بتاؤں آج جو انہوں نے ایک اور حرکت کی ہے نا وہ کیوں کی تھی پھر وہ بھی فیل ہوگی لیکن ان کے اپنے ممبران یہ تو صرف چار ہیں نا جو انہوں نے ووٹ نہیں دیا پتہ نہیں کتنے اور ہیں اگر یہ ووٹ کرا لے تو یہ ہی بجاتے ہیں کہ وہ آج آئے نہیں اور کہتے ہی ہیں کہ ہم ان کو پھلا مقابلہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے اس لیے ہم نے اپنا رکھا خود ہی کہتے ہو یہ ضرور سینٹ الیکشن ہوئی ہوں گی بیس پچیس دن سے یہ ساری کاروائی چل رہی ہے نومنیشن فارم بڑے جا رہے ہیں سکروٹنیاں ہو رہی ہیں آج اسیمبلی کو آل لیا گیا سارے یہ سارا خرچہ بیکار ہوا نا کس کا خرچہ ہے یہ اس ملک کے لوگوں کا خرچہ جو تم نے بیکار کیا تمہیں کوئی مجھے یہ بھی سنائے کہ کہ اس لیے بائیکارٹ کر رہے ہیں کہ مراد علی شاہ ڈسکولیفائی ہو کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کرے گا میں ڈسکولیفائی نہیں ہوں اور تم ہمیشہ بائیکارٹ میں ہی رہو گیا اب یہ اب یہ میں اپنی زبان دے رہا ہوں کہ اب تم بھی جب تک میں ڈسکولیفائی نہیں ہوتا کسی الیکشن میں نہیں آگا ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر کورٹ سے گزر چکا ہوں ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن آپ کہہ رہے ہیں زیادہ عزاں بھی کہہ رہے ہیں کہ پیٹیا ہے کہ ہمی اسمبلی میں عزم اعتماد میں پیٹ پاڈی کو ووٹ کریں گے تو عزم اعتماد کو ووٹ کریں گے